فر ہے کہ وہ قیامت والے دن علی کا شیعہ بن کے ان کے پیچھے جائے گا ہاتھ پلند کر کے ملکہ نعرہ ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری بلا تحیل دعوت حطاب دینے سے پہلے کل کا ضرور اعلان کل دن ٹھیک بارہ بجے فروٹ منڈی کے پاس محلہ مولشاہ میں مجلس اعظام نقد ہوگی تین بجے شبیع زلجنہ برامد ہوگی ماتمی جلوس روڈ کراس کر کے ڈارگوٹ پہ آکے احتتام پھزیر ہوگا ہر بندے پہ واجب ہے جو فارغ ہے اور یہ دن ہمیں پھر نصیب نہیں ہونے نہ یہ دن عام جنوں جیسے ہیں نہ یہ راتیں عام راتوں جیسی ہیں جس کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو وہ واجب سمجھ کے جلوس میں شرکت ضرور کرے گا بلا تحیل دعوت حطاب دوں گا خطیب اہل بیت شہنچاہ حطابت جناب علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آہ پوران اور ان کے فوراں بعد بحر المصائب زاکر اہل بیت سید عویس رضا رزوی آہ شہو پورا باواز بلان صلوات پرد محمد و عالم اللہ حافظ اللہ حافظ ارتماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اطفی بها خر الوبائی الاتیما المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتیما مابادہم من نسلہم قد جا آنی من قبلہم العابدو والباکرو والسادکو والکازیما سمہ الرزا سمہ تکی سمہ نکی سمہ اسکری سمہ مہدی حادی امام الخاتم باواز بلان صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مجال افضل صلواتی کا عددن و انما برکاتی کا سرمدن و ازکا تہیاتی کا فضلن و مددن على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و باسطت اقدن نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق جمعین و صلات و سلام و تہیت والکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمیب فاوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْاَهَ لِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ توجہ ہے جناب قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آیتِ مُقَدْسَة جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے تسلسل کے ساتھ ہمارا ایک مضمون چل رہا ہے قرآنِ مجید میں اللہ نے عدل پر حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عمر کرتا ہے حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحبانِ عمر کی اس تسلسل کے ساتھ ہمارا سلسلہ جہری و ساری ہے آج میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیتِ مقدسہ جہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآنِ مجید میں رشاد فرمایا کہ جس کو جتنا بھی مقام ملا ہے اس کو وہ مقام اللہ نے دیا ہے جس کا جتنا بھی درجہ ہے اسے وہ درجہ اللہ نے دیا ہے بندوں کے دیئے ہوئے مقام دنیا میں رہ جائیں گے اور جنہیں اللہ مقام دیتا ہے ان کا مقام قیامت کے دن بھی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ تحر القادری صاحب کی یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے بلکہ یہ میری لیبریری میں بھی کتاب ہے دیکھیں اس وقت ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر لوگ تعصب سے ہٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تعصب سے ہٹ کر تو ضرور انہیں ہدایت ملتی چونکہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہدایت لینا چاہے اور اللہ ہدایت روک لے چونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے چونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ راستہ تلاش کرے منظر تک پہنچنے کے لیے تو اسے راستہ نہ ملے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ فلان چیز قرآن میں ہے یقین جانے سب کچھ قرآن میں ہے سب کچھ قرآن میں ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ جب بندہ بغزِ آلِ محمد میں قرآن پڑھیں تو پھر قرآن اس کے حلق میں پھانس جاتا ہے اللہ آپ کو سلامت ہے پھر قرآن اس کے حلق میں پھانس جاتا ہے حلق میں کیوں پھانستا ہے یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی قبلہ تحر القادری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میرے آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری اہلِ بیعت سے محبت نہیں رکھیں گے اور کسرت سے قرآن پڑھیں گے یہ لفظ ہے لفظ ہے کسرت سے قرآن پڑھیں گے کسرت سے قرآن پڑھیں گے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ شخص کتنا نیک ہے ہر وقت قرآن پڑھتا ہے لیکن قربان جائیں یہ تو رسول نے آخر زمانے میں کہا نا میں کہتا ہوں رسول پاک کے جانے کے بعد جو تین خلافتیں گزری ہیں نا چوتھی خلافت آئی ہے حضرت علی کی تو اس چوتھی خلافت میں جو علی کے مقابلے میں آیا چھانا وہ سارے کے سارے قرآن کسرت سے پڑھتے تھے وہ قرآن کسرت سے پڑھتے تھے تو قرآن کسرت سے پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی اس کا مقصد ہے ہدایت کا کچھ سلسلہ اور ہے کسرت سے نہیں ملتی تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن حلق میں پھنس جاتا ہے اچھا پھر میں حیران ہوتا ہوں وہ قرآن کو ایسے نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کو یوں رکھتے ہیں جی قرآن کو یوں رکھتے ہیں بلکہ جو جنگ میں آئے تھے نا وہ قرآن کو یہاں رکھتے تھے اور پھر قرآن کو یہاں رکھتے تھے پھر قرآن کو یہاں رکھتے تھے رب کعبہ کی قسم کمال ہے مصطفیٰ کے کلام پہ جانے قربان کر دوں رسول دیکھ رہے تھے امت کی حالت کو تو رسول نے اسی وقت کہا تھا کہ قرآن جن کے حلق میں پھنس جائے گا نا اصل میں قرآن ان کے دل میں جانگ کے دیکھے گا اگر علی ہے تو اتر جائے گا علی نہیں تو رک جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھیں چونکہ قرآن ان کے حلق میں اس لیے اٹکا ہوا ہے بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں لیکن اب میں بھی قرآن پڑھنے لگا ہوں سورہ یوسف لاؤ ابھی قرآن ممبر پر اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَاكِلُونَ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے عربی زبان میں انگریزی میں نہیں ہندی میں نہیں پنجابی میں نہیں عربی زبان میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے عربی زبان میں اس کا مقصد ہے پورا خطہ عرب اس کی تو زبان ہی عربی ہے نا تو قرآن آیا بھی عربی زبان میں تو جب قرآن عربی زبان میں آیا تو پھر عرب والوں کو تو قرآن سمجھنا چاہیے ہائے 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 اللہ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی یار دیکھیں نا میں کتنی آسان کر کے گفتگو پیش کر رہا ہوں اب اس سے زیادہ تو میں آسان نہیں کر سکتا نا لیکن آپ لوگوں کی محبتیں مجھے پڑھا رہی ہیں آپ لوگوں کی جو عقیدت ہے نا آل محمد کے ساتھ اس عقیدت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں میں بزرگوں سے دعا لوں گا جوانوں سے داد میرا حق بنتا ہے اس لیے کہ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی ذکر انہی کے لیے بنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو ذکر علی میں بیٹھے ہو ذکر آل محمد میں بیٹھے ہو میں سید زادہ ہو کے حسین کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی حسین کے ذکر میں بیٹھے ہونا اللہ انہیں دنیا میں کوئی مسئیبت نہ دینا انہیں کوئی غم نہ دینا میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں پورا خطہ عرب وہ تو عربی جانتا ہے جب وہ عربی جانتے ہیں تو پھر انہیں تو قرآن سمجھنا چاہیے ہم تو عربی جانتے نہیں چونکہ ہماری زبان میں آئی نہیں اچھا آؤ ذرا قرآن کی طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں یہ جو عرب والے ہیں جو ہم محمد پہ نازل کرتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں سن کے حتی ایدہ خراجو جب باہر جاتے تھے جو راسخون فی العلم ہیں جو پیدا ہی علم پہ ہوئے جو پیدا ہی علم پہ ہوئے ان سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول نے کیا کہا ابھی ابھی رسول نے کیا کہا مسلمان بیٹھے ہو کلمہ رسول کا پڑھتے ہو یار تاسب سے ہٹ گئے میں خالص قرآن پڑھ رہا ہوں میں مطل پڑھ رہا ہوں مطل پڑھ رہا ہوں تفسیر نہیں کر رہا تفسیر اور ہے میں مطل پڑھ رہا ہوں جاؤ تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا جو رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کے باہر خود نہیں سمجھ سکتا کہ رسول نے کیا کیا ہے کیا کہا ہے وہ تیری ہدایت کیسے کرے گا تبجھو ہے جنب تو قرآن مجید میں اللہ نے نشاط فرمایا جس جس کو اللہ نے مقام دیا یا اللہ نے مقام دیا مضمون یاد ہے نا ذہن میں جس کو جو مقام دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فی بیوتن ازین اللہ انترفا ویزکرہ فی حسمہ یسبہ لہو فیہا بالغدووی والآسال اللہ کہتے ہیں ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں میرا نور ہے اب جملہ ضائع نہ ہو مضمون شروع ہو چکا ہے ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں میرا نور ہے اور جن گھروں میں صبح و شام میری حمد بیان ہوتی ہے ان گھروں کی عزت کرو جن میں میرا نور ہے یہ آیت آئی بزرگ صاحب تشریف لائے رسول کی بارگاہ میں تفسیر در منصور علامہ جلالدن سیوتی یہ جا کے تفسیر پڑھ لینا بزرگ صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہ نام بھی پڑھ لینا بزرگ صاحب نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں میں نے کہا نا جملہ ضائع نہ ہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ آپ نوجوانوں سے دعا دیں نوجوانوں سے چونکہ یہ دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے قرآن پڑھو اور قرآن کی تفسیر پڑھو رسول پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کی عزت کرنی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے عزت کرنے کا تو رسول پاک نے فرمایا بیوت الانبیاء وہ نبیوں کے گھر ہیں جب کہا نا رسول نے نبیوں کے گھر ہیں اللہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا اس نے اشارہ کیا و اشارہ الہ بیت علی جن و فاطمہ زہرہ اس نے علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے جاؤ قرآن کی قسم در منصور نہ ہو تو میں آپ کا بھی مجرم ہوں اللہ کا بھی مجرم ہوں جب اشارہ کر کے کہا نا تو رسول پاک نے فرمایا نام ہاں یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے اس کے بعد رسول نے فرمایا سن لے یہ نبیوں کے گھروں میں صرف شامل نہیں من افاظلہ من افاظلہ بلکہ نبیوں کے گھروں سے افضل ہے اللہ آپ کو سلامت ہے یہ نبیوں کے گھروں سے افضل ہے گھر افضل گھر افضل سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جب گھر افضل تو گھر والے کتنے افضل گھر افضل بیعت افضل تو اہل بیعت کتنے افضل یہ کون کہہ رہے ہیں نام رسول نے فرما ہاں یہ نبیوں کے گھروں میں صرف شامل نہیں من افاظلہ بلکہ نبیوں کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں بالخصوص 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 اپنے بھائی اہل سنت جو تشریف فرما ہیں چاہے وہ نوجوان ہیں چاہے وہ بزرگ ہیں وہ میرے لئے قابل احترام ہیں میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں میں ان کے لئے ایک نتیجہ دینے لگا ہوں یہاں تک تو بات ہوگی نا کہ بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے یہ تفسیر سے ثابت ہو چکا آیت مبارکہ سے ثابت ہو چکا رسول کی زبان سے ثابت ہو چکا آؤ ذرا میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں نبیوں کے گھروں سے افضل ہے جاؤ جو بندہ جناب آدم کے گھر کی توہین کرے میں نے کہا جملہ ضائع نہیں کرنا جملہ ضائع نہیں کرنا مجھے دکھ ہوگا دکھ ہوگا جو آدم کے گھر کی توہین کرے سارے علماء کہتے ہیں اسلام سے خارج اسلام سے خارج جو جناب نو کے گھر کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج جو جناب موسیٰ کے گھر کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج جو موسیٰ کے گھر کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج تُو نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے نا تُجھے محمد کی جانیوں کا واسطہ تُجھے محمد کے گمبدِ خضرہ کا واسطہ کالا اپنی تُو نے قبر میں جانا ہے رسول کو کون سا چیرہ دکھائے گا ربِ کعبہ کی قسم ہے محمد نے کہا ہے کہ بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے ارے جو نبی کے گھر کی توہین کرے وہ اسلام سے خارے تو جو بطول کے گھر کی توہین کرے وہ رضی اللہ کے اسے اللہ آپ کو سلام بکھیں اللہ آپ کو سلام بکھیں اللہ آپ کو سلام بکھیں میں نے بزرگوں سے دعائیں لینی ہے مولا سلامت رکھ مولا سلامت توجہ ہے جناب یعنی جو 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 کسی نبی کے گھر کی توہین کرے تمام مسلمان کے علماء جو ہیں وہ فتوہ دیتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں لیکن جو عقیدہ ہے وہ تو بیان کرنا ہمارا حق بنتا ہے چونکہ اپنی قبر خراب مت کرو تفسیر در منصور میں نہ ہو میں مجرم ہوں تفسیر در منصور میں نہ ہو میں مجرم ہوں یعنی جو نبی کے گھر کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے تو مجھے اتنا تو بتا دو کہ جو اسلام سے خارج ہو اسے رضی اللہ تو نہیں کہنا چاہیے توجہ ہے جناب ابھی ابھی یہ زل حج کا مہینہ گزرا ہے مسلمان لاکھوں روپے یہ لگا کر اتنی رقم لگا کر بڑی عقیدت محبت کے ساتھ حج پہ گئے ہیں میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی مسلمان گئے ہیں اللہ سب کا حج قبول فرما میں دعا کرتا ہوں سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اچھا میرے بھائیوں اتنا مسئلہ تو بتاؤ یہ جو رقم لے کر یہ سارا سلسلہ کر کے تم حج پہ گئے ہو وہاں پہ ایک ایسا رکن ہے اگر وہ نہ کیا جائے پیسے بھی زائع عبادت بھی زائع ابھی میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتانے کے لئے آیا ہوں بتانے کے لئے آیا ہوں یہ ڈپٹی لگی ہے جب تک وہ مالک چاہیں گے ڈپٹی ہوتی رہے گی ہم تو ان کے نوکر ہیں ان کے کتوں کے کتے ہیں چونکہ ڈپٹی لگائی ہے انہوں نے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی زائع عبادت بھی زائع وہ رکن کیا ہے وہ رکن ہے تبرہ وہ رکن ہے تبرہ 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 رکن ہے تبرہ پیسے لگا کے کہ عبادت کی توافِ کعبہ کیا مقامِ ابراہیم پہ نفل پڑے صفہ مروہ پہ دوڑا ہجر اسود کو بوسا دیا سارا کچھ کر لیا تلاوت کر لی کعبہ کی زیارت کر لی لیکن ایک رکن ہے ایک رکن ہے جب تک وہ نہ کیا سارا برباد اب مجھے نہیں پتا کون کس خیال میں ہے وہ رکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہے تین شیطان وہاں پہ ہے تین شیطان وہاں پہ ہے تین شیطان انہیں مارنے ہیں کنکر انہیں مارنے ہیں کنکر آج تک مجھے نہیں پتا چلا علماء نے بھی بتایا ہے لیکن کم لوگوں کو پتا چلا ہے آج میں بات کھولنے لگا ہوں سارے سن لو میڈیا جو ہے وہ بھی سن لے اور میرا ویڈیو بھی بن رہا ہے جو میں چیلنج کرنے لگا ہوں علماء نے لکھا ہے اگر کنکر نہ ملے جوٹا مارو اگر کنکر اگر کنکر نہ ملے اگر کنکر نہ ملے تو جوتے مارو تین ہے شیطان میں رک جاتا ہوں یار نہیں آگے چلتا آؤ مسلمان بھائی ہو تیرتر فرقوں کا اس پار اتفاق ہے چاری تو پتھر ہیں چاری تو پتھر ہیں حج کے دوران چاری تو پتھر ہیں ایک کو چوما جاتا ہے تین کو جوتے مارے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ایک کو چوما جاتا ہے ایک کو چوما جاتا ہے تین کو جوتے مارے جاتے ہیں اچھا یار یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو وہ شیطان ہے یہ مردہ شیطان کہاں سے آگے نہیں سبھی یہ جملہ ضائع کر دیئے یہ مردہ شیطان کہاں سے آگے اصل بات کیوں نہیں بتاتے اصل بات کیوں نہیں بتاتے بات کھولنے لگا ہوں بات کھولنے لگا ہوں اب سمالنا درہ جملہ کون اپنے دل کی تختی پہ لکھتا ہے کون کس خیال میں ہے یہ مردہ شیطان کہاں سے آگے شیطان تو زندہ ہے جب زندہ ہے تو پھر مردہ کہاں سے آگے کیوں نہیں قوم کو بتاتے آہ میں تجھے بتاؤں وہ تین جگہ ہیں جہاں پہ شیطان نے کھڑے ہوگے معصوم کو ورگلانے کی کوشش کی تین جگہ ہیں تین جگہ ہیں اور تینوں جگہ پہ کیا کیا انہوں نے پلر بنا دی تھم بنا دی اچھا تھم بنا کے کیا کیا جینا نوپتھر مارو یہ جائز ہے یہ جائز ہے جائز ہے نا تب ہی تو کہا نا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو وہ جو تین ہیں جن کو جوتے مارتے ہو جن کو کنکر مارتے ہو وہاں پہ شیطان نے کیا کیا سب سے پہلے آیا جناب اسماعیل کے پاس کہاں جا رہے ہو جی بابا کے ساتھ جا رہا ہوں حکم ملا ہے بابا مجھے زبا کرنے کے لئے جب اتنا کہا تو اس نے کہا تیرے باب بوڑا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا اب جملہ نیچے نہ گرے جملہ نیچے نہ گرے جو کہ بڑی میند ہے اتنا کہا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ابھی پوری بات نہیں ہوئی اسماعیل نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ کہ تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں کہ جو بھی نبی کے دماغ پر تراز کرے وہی تراز کرے بڑی بہربانی ہے بڑی بہربانی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں جو بھی نبی کے جو بھی نبی کے دماغ پر اتراز کرے بھائی جان یہ میں چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں جو بھی نبی کے دماغ پر اتراز کرے وہ کونے شیطان اچھائی در سے ہٹا آیا جناب سیدھا جناب ابراہیم کے پاس کہاں جا رہے ہو کیسا ہم درد ہیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے بارگہ رسالت میں بھی لوگ آتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہم درد ہیں آیا جناب حضرت ابراہیم کے پاس آکے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کم مجھے خواب آیا میں بیٹے کو اللہ کی محبت کے لیے زبا کرنے جا رہا ہوں مجھے خواب آیا ہے جب کہاں خواب کہاں خواب خواب ہوتے ہیں خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں ادھر کا جھوٹے ادھر ابراہیم نے کہا لا خول ولا قوتہ کہاں تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں کہاں نبی کا خواب ہوتا ہے وہی نبی کا خواب ہوتا ہے وہی جو ابراہیم کے وحی پہ اعتراض کرے وہ شیطان ہے تو جو محمد کے وحی پہ اعتراض اللہ آپ کو سلام آپ آیا جناب دروازے پر جناب حضرت حاجرہ اندر دروازے پہ آیا دستک دی اندر سے آواز ہے کون اب کیا کہتا بتاؤ کیا کہتا آواز ہے کون بھائی حاجرہ کہتے ہی اسے ہیں جو شیطان کو چپ کر آوے اندر سے آواز ہے کون اب کیا کہتا کہہ لگا بی بی باہر تو آؤ جب کہا نا بی بی باہر تو آؤ چونکہ وہ معصومہ تھی اس نے کہا لا خولہ ولا قوتہ کہ تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں کہ جو بھی نبی کی بی بی کو باہر آنے کا کہے وہ ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی بھائی، حکت حکم شیطان ہے حق ماہ، حق، حق، حالی، حق، حیثیح Christians آپ جیتے رہیں توجہ ہے جناب اب قرآن میں اللہ نے نشانی بتائی قرآن میں اللہ نے نشانی بتائی قرآن میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فاللذین آمنو بہی وَعَذَرُوْحُ وَنَصَرُوْحُ وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِينَ اللہ نے کہا مومن وہ ہے جس کا ایمان مرتے دم تک محمد پر ایمان ہو نشانی سن لیں نشانی جس میں ہے اسے ہم سلام کریں مرتے دم تک مرتے دم تک جس کا رسول پر ایمان ہو مرتے دم تک وہ ہے مومن آمنو بہی وَعَذَرُوْحُ اور جو رسول کی عزت بھی کرے وَنَصَرُوْحُ اور جو رسول کی مدد بھی کرے اچھا اب اس کو میں الٹا کرنے لگا ہوں الٹا کرنے لگا ہوں یعنی اللہ نے نشانی یہ بتائی ہے جس کا ایمان جو مرتے دم تک محمد پر ایمان رکھے اور محمد کی عزت بھی کرے اور محمد کی مدد بھی کرے وہ ہے مومن اور جو میدان سے بھاگ جائے جو رسول کو چھوڑ دے جو رسول کو چھوڑ دے اب اتنا تو حق تمہارا بھی بنتا ہے نا کہ کل بھی میں نے آیتیں پڑھی تھی آج ایک آیت پڑھنے لگا ہوں اٹھائیسوے پارے کی سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے اٹھائیسوہ پارا جا کے گھر میں کھوڑ لینا اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والوں کے لئے خطاب ہے اسی لئے تو میں کہتا ہوں جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایرے غیرے کو مانتا ہی نہیں ہے جو مومن ہوتا ہے نا تتولو قوما غزب اللہ علیہم قد یائسو من الاخرت کما یائسا الكفار من اصحاب القبور اے ایمان والوں جس پر اللہ نے غزب کیا ہے اس سے محبت مت کرو جس پر اللہ کا غزب ہے جس پر اللہ کا غزب اس سے محبت مجبوری نہیں کوئی مجبوری نہیں کوئی مجبوری ہے قرآن کہہ رہا ہے جسے قرآن کہے گا ہم اسے مانیں گے اور جسے قرآن کہے گا نہیں ماننا اسے ہم نہیں مانیں گے کوئی ہم زبردستی کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جن پر اللہ کا غزب ہے ان سے محبت مت کرو جن پر اللہ کا غزب ہے ان پر ان سے محبت مت کرو میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں سمندر ہے سمندر سمندر آپ خود کہیں گے ہر بندے کی آواز آئیگی سمندر ہے چھوٹا جملہ نہیں بہت جملہ ہے تمہاری سوچوں سے بڑا ہے یعنی جس پر اللہ کا غضب ہو اس سے محبت مت کرو اب ذرا دیکھنا کل میں نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ کون کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے وہ ذہن میں ہے نا وہ نہیں بیان کروں گا وہ آپ کے ذہن میں ہے چونکہ مضمونت گزر چکا ہے وہ میں پڑ چکا ہوں لیکن اتنی بات یاد رکھنا اللہ کا جس پر غضب ہو اللہ کا جس پر غضب ہو یا وہ کافر ہے یا وہ مشرق ہے یا وہ منافق ہے اور جس پر بھی اللہ کا غضب ہے اللہ کہتا ہے اس سے محبت مت کرو اب میں قرآن کی پڑھنے لگا ہوں آیت سورہ حود کی آیت جاؤ جا کے گھر میں قرآن کھول کے اپنے مرضی کے عالم دین سے جا کے قرآن کھول کے اسے کہنا اس کا ترجمہ کر اگر غلط ہو تو میں ممبر پیانا چھوڑ دوں گا اللہ نے کہا جو ماضی میں ظالم رہ چکا ہو اس سے محبت مت کرو اس سے پناہ مت مانگو اس سے پناہ مت مانگو اس سے قرض مت مانگو اب جاتو رسالت پچا یا ابو طالب کے ایمان کھول کر اللہ آپ کے سلام ساری زندگی رسول پاک نے مدد مانگی ہے ابو طالب سے پناہ مانگی ہے ابو طالب سے کرز مانگا ہے ابو طالب سے محبت کی ہے ابو طالب سے عزت کی ہے ابو طالب کی اللہ کیا کہہ رہے وَلَا تَرْكَنُوْا رکون اس کا مستر ہے رکون لغت میں جا کے دیکھنا ہے اس کے معنی ہے ساتھ مدد کرنا پناہ مانگنا کرز مانگنا محبت کرنا عزت کرنا میل جول رکھنا یہ لغت کے اندر جا کے دیکھنا ہے اس کے معنی ہے اب رسول نے مدد بھی ابو طالب سے مانگی ہے پناہ بھی ابو طالب سے مانگی ہے کرز بھی ابو طالب سے مانگائے اللہ کیا کہہ رہے اللہ کہہ رہے اگر کوئی ظالم سے مدد مانگے فَتَمَسَّكُمُ النَّار اس کا ٹھکانہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم تو محمد کا کلمہ پڑھ کے جنابِ ابو طالب کے ایمان میں شک کریں محمد کو ایسے کلمے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو ایسے رسول کو ایسے کلمے کی ضرورت نہیں جو رسول کو پالے جو رسول سے محبت رکھے رسول جس سے مدد مانگے اس کے متعلق تیرا عقیدہ ہو کہ کلمہ نہیں پڑا کلمہ نہیں پڑا کلمہ نہیں پڑا سر پہ قرآن رکھ کے بتا کلمہ ہے کس کا کلمہ کس کا ہے کلمہ ہے رسول کا رسول کا ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کلمہ ہے رسول کا اچھا تو کہتا ہے کلمہ نہیں پڑا تو جو کلمے والے کو بچائے نہیں نہیں میں جمعہ پھر کہتا ہے جو خود کلمے کو بچائے جو کلمے کو بچائے اس کا نام ہے ابو طالب جو کلمے کو بچائے اس کا نام ہے ابو طالب جس نے پاک رسول کی اتنی حفاظت کی اتنی حفاظت کی کہ کفار کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے اب میں پھر اپنی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب پاک رسول کے بستر پر علی بادشاہ کو رسول نے حکم دیا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ تو اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بچ گئے تھے لیتا کون تھا سویا کون تھا علی سویا تھا نا علی سویا تھا نا تمام مسلمان اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ علی سویا رسول بچا یعنی رسول بچا ہے علی کی وجہ سے رسول بچا ہے علی کی وجہ سے رسول بچا ہے علی کی وجہ سے اگر تم بھی پاکستان بنانا چاہتے ہو تو علی علی کرو اللہ آپ کو سکھو تمجھو ہے جناب اللہ نے قرآن مجید میں نشانیاں بتائی ہیں نشانیاں واللزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں جرو پھر ہجرت کرے وجاہ دو پھر میدان جنگ میں لڑے بھاگے نہیں واللزین آباؤ پھر رسول کو پناہ دے ونصرو پھر رسول کی مدد بھی کرے کتنی باتیں ہوگی یعنی مومن وہ ہے یہ نشانیاں ہیں نام نہیں لیا قرآن نے مومن وہ ہے جو مرتے دم تک رسول پر ایمان رکھے ایک بات پھر ہجرت بھی کرے پھر جہاد بھی کرے پھر اس کے بعد رسول کو پناہ بھی دے پھر رسول کی مدد بھی کرے مسلمانوں میرا صرف اتنا سوال ہے سر پہ قرآن رکھے فیصلہ کر دو یہ ساری نشانیاں ابو طالب میں تھی یا نہیں یہ ساری نشانیاں جناب ابو طالب میں تھی یا نہیں رسول کو پناہ بھی دی رسول کی مدد بھی کی جہاد بھی کیا ایمان بھی لائے تو جب یہ ساری نشانیاں ابو طالب میں تھی تو پھر اس کے مطلب کیوں کہتا ہے کلمان پر آتھا اللہ تو نشانیاں بتا رہا ہے اللہ تو نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ ہے نشانیاں یہ نشانیاں دیکھ لو اچھا اس کے مطلب تو تم نے لکھ دیا کہ فلان کلمہ پڑا فلان کلمہ پڑا اس کے بارے میں صاف لکھ دیا اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں تم نے لکھا کہ کلمہ نہیں پڑا وہ کرتا کیا رہا ہے اور جس کے بارے میں تم نے لکھا کہ کلمہ پڑا وہ کیا کرتا رہا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلہ یار میں آپ پر میں کچھ نہیں کہتا میں کچھ نہیں کہتا مسلمانوں کی کتابیں گواہ ہیں جس کے بارے میں تم نے لکھا کلمہ نہیں پڑا وہ ساری زندگی رسول کو بچاتا رہا جس کے بارے میں تم نے لکھا کلمہ پڑا وہ ساری زندگی رسول کو مارتا رہا اس کا مقصد ہے ایک وہ ہے جو رسول کو پتھر مار رہا ہے ایک وہ ہے جو پتھر اپنے اوپر لے رہا ہے رسول کو بچا رہا ہے مسلمانوں تمہارے عقل کے میں صدقے نہ جاؤں جو محمد کو بچاتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کلمہ نہیں پڑا جو محمد کو پتھر مارتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کلمہ پڑا ہے توجہ ہے جنا دو آیتیں پڑھنا چاہتا صرف دو آیتیں ٹائم میں رہتنا رہ گئے اس کے بعد آپ سے میں اجازت دلوں گا دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم تاکہ کسی بند کو شک نہ رہ جاؤ سورہ تحریم آیت نمبر دا سور گیارہ یہ جانا جا کے نا قرآن کھول لینا اور قرآن کھول کے سامنے رکھنا قرآن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے اللہ کہہ رہے یہ آیت میں نے پڑھا ہے یہ جا کے گھر میں دیکھ لینا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آیتیں دیکھیں آیتیں دیکھیں کہ جو پڑھا جا رہے وہ کیا ہے یہ آیتیں دیکھیں اللہ مسال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے کس کے لیے کافروں کے لیے کس کی مسال نو کی بیوی کی یا اللہ نبی کی بیوی نبی کی بیوی مسال کافروں کے لیے لوت کی بیوی مسال کافروں کے لیے کیا کیا اللہ کہتا ہے یہ میرے دو سہلے بندوں کے گھر میں رہتی تھی دو سہلے بندوں کے گھر میں رہتی تھی سہلے بندوں کے ساتھ رہ کے بھی سہلے نہ بن سکیں قرآن ہے روایت نہیں سہلے بندوں کے گھر میں رہتی تھی سہلے بندوں کے گھر میں رہ کر سہلے نہ بن سکیں کانتا فخانتا ہما ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں نے خیانت کی فلم جغنی انہما من اللہ شیئن وکی لدخل نارمہ داخلین تو میرے دو بندوں نے انہیں کوئی فیدہ نہ دیا میرے دو بندوں نے انہیں کوئی فیدہ نہ دیا رہتی تھی گھر میں رہتی تھی سالے بندوں کے ساتھ ساتھ رہنا فیدہ نہیں دیتا ساتھ رہنا فیدہ نہیں دیتا چپ کر کے ہونا یار چپ کر کے ہونا ساتھ رہنا فیدہ نہیں دیتا ساتھ رہنا فیدہ نہیں دیتا میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں بیوی سے بڑا بھی کوئی صحابی ہوتا ہے آؤ میدان میں آؤ میدان میں میری سیڈی بان رہی ہے اگر ان کو پوچھے گا میں قرآن سامنے کر دوں گا قرآن میں نہیں ہے قرآن سامنے کر دوں گا یہ ہے قرآن جا کے پڑھ لو سہلے بندوں کے گھر میں رہتی تھی سہلے نہ بن سکی کیا کیا خیانت کی اب یہ بھی سن لے نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے جناب حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے نبیوں کے سردار ہے محمد نبی کوئی بھی ہو کسی زمانے کا نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے باکردار ہوتی ہے یہ عقیدہ ہے میں پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے تو پھر خیانت کیا کی نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے خیانت کی کیا خیانت کی جاؤ جا کے تفسیروں میں پڑھ لینا کہ جناب نو علیہ السلام کے گھر میں جناب نو علیہ السلام کے پاس کوئی بھی امتی آتا تھا نا جناب نو کو ملنے کے لیے دروازے پہ وہ دستک دیتا آگے سے جناب نو کی بیوی آتی ہے کیوں آیا ہے توجہ ہے اللہ دون سلامت رکھے توجہ توجہ فرمائے بہت بڑا جملہ دن لگاؤں کیوں آیا ہے وہ کہتا میں جناب نو کی زیارت کے لیے آیا ہوں آگے سے وہ کہتی اس کا تو دماغ خراب ہے یہ کرتی تھی خیالت اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَكِيلَ دُخُلِ النَّارَ مَا الدَّاخِلِينَ اچھا یار یہاں تک بات ہوتی میں بھی چک کر جاتا اب آگے بڑا جملہ سختے میں کیا کروں قرآن ہے اللہ کہتا ہے جاؤ تم دونوں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ کیونکہ نبی کے ساتھ خیالت جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں دَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُمْرَةَ فِرَعُونَ آمَنُمْرَةَ فِرَعُونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِ مِنْ فِرْعَوْنَا وَنَجَّنِ مِنْ عَمَلِي وَنَجَّنِ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ مسال بیان کرتا ہے مومنوں کے لئے فِرَعُونَ کی بیوی توجہ ہو ہے جناب چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں چھوڑ دوں میں اللہ مسال بیان کر رہا ہے اللہ قرآن میں مسال بیان کر رہا ہے نوح جنابِ آسیہ کی مسال کس کے ساتھ یعنی فِرَعُونَ کی زوجہ ہے فِرَعُونَ کی بیوی مسال کس کے لئے مومنوں کے لئے یعنی کافر کی بیوی مومنوں کے لئے نمونہ اس نے کیا کیا نمازیں پڑھی کسی کتاب میں دکھا دو روزے رکھے کیا کیا کون سی بادت کی صرف ایک کام کیا ایک کام کیا اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے نبی سے محبت یعنی جنابِ موسیٰ سے محبت رکھی اور جنابِ موسیٰ کے دشمنوں پر تبرہ کیا یہ دو کام تھے دو کام کیونکہ آگے درہ پڑھے نا آگے اس نے کہا اللہ میرا گھر جنت میں بنا وَنَجْنِ مِنْ فِرْعَوْنَا اور مجھے فیرون سے نجات دے وَنَجْنِ مِنْ فِرْعَوْنَوْا وَعَمَلِهِ اور فیرون کے امن سے بھی مجھے نجات دے وَنَجْنِ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جو فیرون کے حامی ہے نا ان سے بھی مجھے نجات دے مجھے نجات دے یہ تبرہ ہے مجھے نجات دے یہ تبرہ ہے مجھے نجات دے فیرون سے بھی نجات دے فیرون کے امن سے بھی دے اور فیرون کے حامیوں سے بھی دے دو کام کیے نا ایک نبی سے محبت کی ایک نبی کے دشمن پر تبرہ کیا تیسرا کام کوئی نہیں کیا کیا مانگا اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے نبی سے محبت کی نا نبی کو پالانا جنت مانگی جاؤ میں چیلنج کرنے لگا ہوں جناب حضرت ابو طالب نے پچاس سال نبیوں کے سردار کو پالا مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ جناب ابو طالب نے بھی کہا اللہ مجھے جنت میں گھر دے اللہ مجھے جنت میں گھر دے جناب آسیہ نے گھر مانگا ابو طالب نے گھر نہیں مانگا تو ابھی تک سوچ میں پڑھائے فرق میں بتاتا ہوں جناب آسیہ نے اس لیے مانگا کہ جو آسیہ کا گھر تھا نا وہ اور تھا جنت اور ہے آسیہ کا گھر اور ہے جنت اور ہے ابو طالب نے اس لیے نہیں مانگا جو ابو طالب کا گھر ہے وہ انتو جنت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے چودہ صدیہ ہوگی نا شیعہ رو رہی ہیں چودہ صدیہ ہوگی اور یہ شیعہ کس پہ روتے ہیں رسول کے بیٹے حسین کے غم میں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان آج تک نہیں سمجھے وہ یہ رونا شیعوں کا رونا سمجھ رہی ہیں یہ شیعوں کا رونا نہیں یہ حسین کے غم میں روتے ہیں آہ تو حسین پہ نہیں روتا نا اہلِ بیعت کے غم پہ نہیں روتا نہ رو رسول سے تو محبت ہے نا رسول سے تو محبت ہے نا آہ میں رسول کا مسائب پڑھنے لگا تجھے رسول کی عزت کا واسطہ رسول سے تو محبت ہے نا میں رسول کا مسائب پڑھنے لگا ہوں جاؤ کتابیں بری پڑی ہیں رسول پاک نے دعا مانگی رسول پاک نے کہا اتنے مسائب جتنے مجھ محمد پہ آئے نا اتنے مسائب کسی نبی پہ نہیں آئے ہائے ضرور کر یار ہائے ضرور کر یہ محمد مصطفیٰ کا جملہ ہے فرما جتنے مسائب مجھ محمد پہ آئے نا اتنے کسی نبی پہ نہیں آئے میں سوچتا رہا میں نے کتابیں پڑھی میں نے کہا کہ نبیوں پہ تو اتنے اتنی مصیبتیں آئی کہ لوگوں نے آرے سے بچیرا نبیوں کو پہاڑوں سے گرایا نبیوں کو پتھر مارے اتنی اتنی عذیتیں دی بظاہر تو محمد مصطفیٰ پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی تو پھر یہ رسول کس کے لئے کہہ رہے ہیں پی پہ نہیں آئے امت سمجھ نہیں سکی اصل رسول خبر دے رہے تھے امت کو کہ میری دو مصیبتیں ہیں ایک مصیبت کا نام کربلا ہے عجرکم حلاللہ عجرکم حلاللہ ایک مصیبت کا نام کربلا ہے ایک مصیبت کا نام شام ہے رسول یہ کہتے رہے کہ میری ایک مصیبت کا نام کربلا ہے اور ایک مصیبت کا نام شام ہے مسند پہ بیٹھے ہوئے نا رسول دو شخصائے جگڑا کرتے ہوئے دونوں کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی ایک کہتا تھا میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے جگڑا کر رہے تھے رسول پاک نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اونٹ تیرا ہے عزدار بیٹھے ہو اہل سنت میرے بھائی بیٹھے ہو رسول پاک کے زمانے کی بات کر رہا ہوں رسول پاک نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اونٹ تیرا ہے اب جس کا دھانہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو زبا کریں اس کے جگر پر اگر داغ ہو تو پھر میرا ہے یار حسین کے غم میں جو آنسو نہ آئے وہ دنیا کے کسی مصیبت میں ضرور آنسو آتے ہی اگر دنیا کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہونا تو حسین کے غم میں آنسو بہاؤ یہ رسول کا فرمان ہے اگر حسین کے غم میں آنسو نہ آئے نہ تو پھر بندہ دنیا کی مصیبت پر ہوتا ہے دنیا کی مصیبت سے اگر رکنا ہے نہ تو پھر حسین کے غم میں آنسو بہا رسول نے فرما تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہا یا رسول اللہ اس کے جگر پر داغ ہے رسول جانتا تھا سب کچھ رسول جانتا تھا ہماری ہدایت کے لئے رسول نے اتنا کہا کہ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ جگر پر داغ ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس جانور کے سامنے اس کا بیٹا زبا گیا جائے اس جانور کے جگر پر داغ ہو جاتا ہے اتنا کہنا تھا محمد نے رونا شروع گیا دانے مار کے رسول رویا دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہا دیکھو کہیں میرا حسین تو نہیں سن رہا عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ جب آئی ہے نا جناب سیدہ زینب کرملہ کے بعد واپس آئی ہیں سید سجاد علاق مجلس کرتے تھے جناب باقر العلوم علاق مجلس رکھتے تھے اور مصندرات کی مجلس علاق ہوتی تو جب بی بیاں آتی نا تو شام والی بی بی سے پوچھتی تھی بتانا اسگر کی ماں کہاں ہیں جب کہتی تھی اسگر کی ماں کہاھ دار بیٹھو اسگر کی ماں کہاں ہے اتنا کہتی تھی اسگر کی ماں کہاں ہیں شام والی بی بی یہ اشارہ کر کے کہتی وہ جو دوب میں ماتن کر رہی ہے وہ اسگر کی ماں ہے اوہائے تو کرنا سینہ تیرا پیارا نہیں ہے وہ جو دوب میں بیٹھی ہے نا وہ اسگر کی ماں ہے بی بیاں جب پاس جاتی جا کے کہتی اتنا بتا کہ اسگر کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے اب ازادار بیٹھے ہو جملہ مقتل کا ہے بولی نہیں دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے کہتی ہے انی قد ترکتو لحرورتی شم سے میں اسگر کو ترکتی دوب میں چھوڑ کے آئی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہی حق بنتا ہے غریبوں کے غم میں رونے کا یہی حق بنتا ہے بطول تمہارے لئے دعائیں کر رہی ہے کام میں ترکتی دوب میں اسگر کو چھوڑ کے آئی ہوں ازادار ادھر صدا بلند ہوئی حال من زابن یزب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نے کا کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کی چادروں کی افادت کرے اسگر نے اپنے آپ کو گہمارے سے گرا دیا کونیوں کے بل چلنا شروع کیا اتنے میں رباب کی نظر پڑی رباب دیکھ کے کہہ دیئے اسگر لگتا ہے آج کے بعد تُو میری گود میں نہیں آیا بس ای آلم اللہ نظر لہا ملکہ باوازے بلان سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد التماسہ دعا برہ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کل حجتِ ابن الحسن عزقری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساتھ من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظا وقائدم وناشرا ودلیلم وآئنا حتا تُس کے نہو ارزقا تہو ان وعتمتِ اہو فیہا تبیلا یا ربا محمد وآل محمد رب سلِ علا محمد وآل محمد اللہ ساڑھے بار میں امام دا جلد ظہور فرما ہر روز بشار گزارش کیتی ویندی ہے کہ امین بلند آواز نہ لاکے کرو جڑیاں دعا ما حجِ اکبر تھے مستجاب نہیں ہون دیا اللہ ساڑھے بار میں امام دا جلد ظہور فرما بانیان دی صفی ازاوی چھائی توڑا مومنین و مومنا دا تُرائیا اصازہ کرین دی پڑھائی میرا اللہ اپنی بار غاج قبول تے منظور فرما میرے اللہ حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ کر کے مذہب حق کا دا بول بالا فرما میرے اللہ سن علی وآلی اللہ تے قائم راہن دی تفیق تا فرما میرے اللہ مومنین دی زندگی دراز فرما میرے اللہ پردے داران دے پردے محفوظ فرما لکھا کروڑا دعاوان دی ہی کو دعا میرے اللہ جھیڑے جھگڑے تام اگ دن جساڑے بار میں امام حادی مہدی دا ظہور ہوئے بار میں امام دا جلد ظہور فرما سارے بندے مل کے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ ہر بندے تے جنت واجب ہو جاوے تاجدارِ ولایت فرمیندن جڑبندہ ساریزات خوش ہو کے درود پڑھے اندھ رزق اچ کمی نہیں آسکتی غصت رزق واسطے بلند سلوات عزت زہرات اتلاوت اپنے اپنے غناہ دی بکشش واسطے یہ کیسی سلوات پڑھو کہ ہر بندے دے غناہ ماف ہو جامین اپنے اپنے بیمارہ دی شفایابی واسطے سارے بندے مل کے ایسی سلوات پڑھو کہ ہر علی و علی اللہ پڑھنا لنو شفا مل جاوے نعرہ تکبیر جزاک اللہ نعرہ رسالت دویں ہاتھ اٹھے کر کے نعرہ حیرری حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمن تلانت پاک سیداد دشمن تلانت جس جس مخدومہ بی بی دا حق خادا اوسوس کمین تلانت ابن ملجم ملعون تلانت اہلِ بید تبام دشمن تلانت سارے بندے مل کے ایسی سلوات پڑھو کہ ہر بندے تے جنت واجب ہو جاوے ماشاءاللہ بسم اللہ 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 نبادت شکلیں دو یتلم بڑا کے نارا ہے رریم اما بعدو فقاد قول جافر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ الاسلام بلند صلوہ من بکال الحسین رومن دے دہاڑے نزد آرہے او بکا او تبکا واجبت لہول جنا سجاد دی بین سکین آلو صدقہ بھائی ماہ حسین دی راضی ہو ویکیڈیشونی ہائے نکل گئی زیادار آج پانچ محرم یا زیادار لالا مصالیو تواڑی جو روایت ہے تسوی پانچ نو سیدہ چوٹی سیدہ دی غربت سن دے ہو آو مات میوں غربت میں پڑھنیے بھائے کے مات ہم دا پور ساتھ سی پڑھی آئے سجا آو مات میوں غربت میں پڑھنیے بھائی جو روایت ہے کہیں گھوڑے آنا لبھا جائی سطر میں پڑھنیے بھائے کے سر دماتن تسکریا ہے ازادارو یاد رکھے روندہ ہو جیندہ کوئی نقصان ہوئے میں وعد پیادا کہیں ظالمینے ہائے دورا لٹلے کہیں بھوڑے آنا لبھا جائی سجادروں کے تسجا دا جائے میں کن نہیں بھولنا جی میں شام دوچ دفنائی اور یہ ساری زندگی ہائے شمار تو ڈر دی جیسے چھڑکا نال بھلووے ازادارو ماہ حسین دی تو ان کی شدہ محتاج نہ بناوے جی میں لکھریہ کھا علی دیا دیا رازی انہیں مومن دے دل در دے آو ازادارو اگر دل در دے تمہک مہرہ لوین ہو سنا دے اے سلا کے آلے او شام دا بازار اے میری بھینڈ میری شائن اے برا لے پاس اڈٹھا او چڑھنی اے سلا کے آلے او شائن بھی بھی ترو کے آدیے سجیا بھرہ بھرہ میں تھا کھا بھئیہ تین نروار کچھوں خیدے رے ماتمی نال گل بی بی رو کے آدیے پوچھے جل نالم تو اوہ میں بہ جاوا میرے درب کریں دن پیرے جڑے حل کے دے ماتمیوں بھرہ اے سلا کے آلے او امام سجا درمدے تروڑوں کے آدنے انا مجا تکشیم نہیں تھے تے پیدے پیودے کا تے لے دیرے ہائے اے یا جا لوٹ کر بھل بھی تکشیم کسی تے دے بہن کو کافی ماہ حسین تھی تو ان کی صدہ محتاج نہ بنا ہوئے حسدارانے مظلومے کربلہ روندہ ہو جہاں دھکائیں نقشان ہوگئے جہاں زاکر صاحب وہ سڑ دیئے جتھک بل دیئے حسدار ہو میرا دل چاہند ہے کہ آج دی مجلس اچھ میں دو جملے فضیلت دے بھی جناب دی بارگاچ پیش کر رہا توجہ ہے سارے صاحبان دی انہ رنیو یکھی دنال حک بلند آواز تے سلوات پڑھو سید زہرہ دی ذات جی قرآن حکیم دی حکایت مبارکہ تلاوت کیتی ہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ الاسلام پہلے بندے تو لائے کہ آخری بندے تک ساڑھے بندے درہ بڑی توجہ کریا ہے اندینہ انداللہ الاسلام یعنی اس دا ترجمہ اے بند ہے کہ تمام ادھیان چون اللہ نے پسندی دا دین دین اسلام نو قرار دیتا جی ذرا تھوڑا جی سفر تنسی میرے نال کرے توڑی کیا بات ہے جی تمام ادھیان چون اللہ نے پسندی دا دین دین اسلام نو قرار دیتا اس دی وجہ چاہتا جان کیا ہے جناب سیدہ دی حویلیہ اس حویلیہ چزاکر صاحب مولا علی تشریف فرما ہے لو جی میری آج دی مجلس دا فضیلت دا پہلا جملہ تائید انج کرے کہ حق ادا ہو جاوے وے کو کتنی وسعت رکھ دیئے کتنی وسیع ہے سیدہ دی حویلی جس وچ علی سما جاوے جی نہ حتن سیدہ سلام سلمان حسین دی تو ان کے شدہ محتاج نہ بڑھاوے کتنی وسعت رکھ دیئے جناب سیدہ دی حویلی جی تھوڑی بھی زندگی ہوئے جس اچ مولا علی سما جاوے اور مولا علی علیہ السلام دی جھولی وچ او بیٹا جیڑا بچپنچ لوہیں محفوظ دیاں تحریرہ پڑھ کے اپنی ماں زہرہ نشنویں دہا جی جیڑے بول پہیو سیدہ سلامے کیا بات ہے تھوڑی بھی کیا بات ہے زدہ دارو بسم اللہ اینج نئی دوے ہاتھ اچھے کر کے ہائے دری کروڑا سلام توڑی عزت تے کہ اللہ نے تھو نیسے حادی عطا کی تے جناب دی نظیر اس جہان اچ کوئی نہیں مولا علی علیہ السلام دی جھولی جناب حسن امیر تپے فرمیندن بابا جان آج کوئی قرآن دی آیت سناؤ آج کوئی قرآن دی بھائی جان آیت سناؤ سرکار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ الاسلام کے تمام ادیانی چوں اللہ نے پسندیدہ دین دین اسلام نکرار دیتا سرکار فرمایا مولا دین پہلے بھی غزرے زاکر صاحب کی بلا دین پہلے بھی غزرے ادیان پہلے بھی غزرے مگر اللہ نے پسندیدہ دین دین اسلام نکرار کیوں دیتا مولا مسکرہ کے فرمیندن سن حسن بیتا دین پہلے بھی غزرے ادیان پہلے بھی بھائی جان غزرے مگر اللہ نے پسندیدہ دین دین اسلام نو اس وجہ تو قرار دیتا ہے کہ اس دین اسلام مجھ تیرے باب علی دی ولایت شامل ہے جی بشماللہ اینہ حتہ نہیں خیر ہو جب میں امام دی ذریعتے ہاتھوں میں نظردار ہو صدقہ بھائی صدقہ صدقہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے بشماللہ کروڑا سلام تو ادیزتے جی اللہ نے تو ایسے حادیت آکھی یاد رکھے دین اسلام دین عاقل ہے بڑی توجہ بھائی جان دین اسلام زاکر صاحب دین عاقل ہے تمہیں ضروری سمجھ دا کہ اے میں اپنا موضوع چھیڑن دو پہلے گفتگو چھیڑن دو پہلے میں تھوڑی جی آقل تے روشنی پاوا اور یاد رکھے مذہب اسلام عقیدت دے مطابق نہیں ہے بڑی توجہ مذہب اسلام عقیدت دے مطابق نہیں ہے مذہب اسلام عقل دے مناپق ہے میں عقیدت دے منفی نہیں کر رہا لیکن عقیدت بھی او ٹھیک ہے جس دے پچھے عقل ہووے یعنی چلو میں ایک عقل تیست وڑی دلیل کے دیوازہ داروں باوی دسمبر سن دو ہزار بارہ زاکر صاحب نیٹ تھے ایک میں سے چلیا بھئی قیامت آ رہی ہے ایک قیامت آ رہی ہے ایک قیامت آ رہی ہے لوگوں اس نے ایڈ کیتا گل پوری دنیا جو مشہور ہو گئی جیڑے باہر ہیں انہوں گھرنا چاہا گئے جیڑے بکانہ تھے بندے انہوں گھرنا بند کر کے گھرنا چاہا گئے اکثر بندے گھروں باہر ہی نہیں نکلے ازاداروں میں کل بھی آ کیا ہاں بلیں دا او جندہ بولن نلی دی امہ لو چنگل لگے دو بولے تو کیا فرق ہے نہ اور علی سید نال نہ بولے تو کیا فرق ہے پوری دنیا پریشان ہو گئی واحد ایک اوم ایسی نائنہ دا ماتم رکیا تھوڑا جی بلیں ازاداروں نائنہ دا ماتم رکیا نائنہ دی ازان رکی نائنہ دی حدیثیں کسا رکی نائنہ دی دعائے کمیل رکی نائنہ دی دعائے ندبہ رکی نائنہ دا تشہد رکیا نائنہ دا علی ولی اللہ مقاضداروں ہاتھ نہیں ہو گئی قیامت دارتو ملہ نسیہ ویندہ ہائی سے امام بارگاہ دے سامنے ہو او سویکھا بھائی پانچ سادہ بچے جن سینے چھو خون بہنہ پیئے او ساتھے بھائی عجیب گرلے دنیا پریشان ہے عجیب گرلے دنیا پریشان ہے ماتم بھی پہیے قیامت آنا لیے بچہ ملہ نے پاسے میں قدم مولوی آقل دا علاج کرا پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے صدقہ 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 ہاتھ بلند ہو جاوے اوچھے ہاتھ گر گے آئے روی صدقہ بھائی صدقہ صدقہ اے ہاتھ کی سکمینے دے محتاج نہ ہو وہاں بشمالہ تھوڑی تاہی دی کیا بات ہے صدقہ ری جیڑے بول پہ ماں حسین دی راضی ہو جاوے بشمالہ تو سی جی ہو جی تو سی اس وقت جی بشمالہ تو آڈی بھی خیر ہو وزدہ دارو بشمالہ صدقہ بھائی صدقہ تو اگلی سطر آخر دیں آسان تاہید ہو جاوے اور وہ امامت کی آمد ہی منافق کے لیے قیامت ہوگی امامت کی آمد ہی جی بشمالہ میں دوبارہ کر دینا بھائی جنہاں دے پینجی دوبارہ گل روپیڈ کر دیو یاد رکھیں پوری دنیا پریشان پوری قوم پریشان لیکن وہاں دے شیعہ قوم ایسی نائنہ دا ماتم رکھیا نائنہ دی مجلس رکھی نائنہ دا آزان رکھیا نائنہ دی حقامت رکھی نائنہ دا تشہد رکھیا نائنہ دا تبرہ رکھیا نائنہ دا تولہ رکھیا نا حدیثیں کشا رکھی بھائی جانے حکم دیتے ہیں تیاؤزرہ جملہ حاصل کر گیا اگر دیویے ملہ نسیہ ویندہ حاداش محرمہ جلوس دیوی چوزوے کہا بھائی پانچ سال دا بچے سینے چو خون پر وہاں دیتے آتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین حسین کے بھائی عجیب گرلے قیامت آمینہ لیے تھولماتم بھی پہئیے بچہ ان کے پاس اگر دے ملہ آقل دائل آج کرا پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی صدقہ 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 ہاں تجھے ہو جاوڑ ہائے رری پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی تو بشم اللہ تھوڑی تائید کیا بات ہے تو میں ازادارو قرآن چنا آقل دا وجود ثابت کرنا چاہنا اللہ نے اور یاد رکھیں سطر تے ملے شیو جیز دا قرآن نال پیار ہو عقیدے میرے دے مطابق اور الحمدللہ من یقین ہے اس پورے مجمع جو کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو سی کیونکہ بے نمازی نہ مجلس کل آیا ہا نہ کل ازادارو یاد رکھے اللہ قرآن حکیم اچپیہ فرمین دے ہم نے دن کے آنے اور رات کے جانے کو نشانیاں بنایا مگر ان کے واسطے جو صاحبان آقل ہیں جو صاحبان آقل ہیں اور یاد رکھے ایسی جڑا مجلس حسین نے چاندے آنا جی اسی عقیدتا نہیں آنے اسی اقلن آنے ستر سنے آئے توڑا ہاں ٹھر ویسی اسی اقلن آنے سن آقل مجبور کر دیئے اگر تو انسان ہے تو مجلس حسین جا تو لہٰذا میں یاد آرانا مجلس حسین بشم اللہ تھوڑی تائید دی کیا بات تو لہٰذا جا تھوڑی تائید دی کیا بات تو میں یاد آرانا کہ جی تھے تو اسی امام بارگاد نہ لکھواؤ تلے لکھوایا کرو میدان آقل جی جی میدان آقل تلے لکھوایا کرو تو آؤ قرآن چو بھئی اس دی وجود مل گیا آؤ امام دے فرمان چو حدیث چو ڈھونڈ لئیے بھئی آقل دی کیا اہمیت ہے ساڑی شیعہ تھی سبت محتبر کتاب اصول کافی جس دا پہلا باب جڑا ہے وہ بھی آقل والجہلتے ہیں میں دوزار ساتھ جس دا بھائی جن گیا امنا مدریس اتا ہوا تے سترہ من ملیا اور الحمدللہ پورے پاکستان جت جت میرے ونجان اندر اتفاق ہویا میں ہر مومنین دے چھوڑ لیا تے سترہ بھیجیا اصول کافی پہلا باب رسول خدا ممبر تے تشریف فرما ہے تے مشکرہ مشکرہ کے پیادے جاہل دے سفر حج نہ لو آقل دا گھار چرہنا افصل ہے جاہل دے سفر حج نہ لو آقل دا گھار چرہنا اور یاد رکھیں امام معصوم وہ ہوندھیں جس دن نگاوچ پوری کائنات ہوئے آونالے بھی زمانے ہوئے میں دا شاید میرے مولا نے انجا کیا ہوئے بھئی حاج دو حاج دک بند جامن فلیٹا بھری بھری کے جان دیاؤں پینیاؤں تے تنوالی دا شیعہ کلو کیا کہ بھئی علین تمیمن علین تمیمن حاج دے جا رہی ہے ازادران مظلوم کربلا کوئی اگر میری مجلس سے تازہ حاجی بیٹھا ہے تباہر جائے کوئی اس نے پوچھ لے گئے بھئی اگر حاج کر کیا ہے مولا کی سمتج کرے نے سعودی عرب کوئی سٹیم تا نہیں لا کے دیتی بھئی تو حاج قبول ہے نہیں نا بھائی جان کوئی مہور تا نہیں لا کے دیتی بھئی تو حاج قبول ہے یاد رکھیں خرچ کیتا جہاز تے بیٹھا اتھے گیا احرام بدے صفحہ مرواد درمیان بھجیا تواف کیتا خانہ کابہ دا قربانی بھی دیتی لیکن پتہ نہیں حاج قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں کروڑا سلام عزدار جڑے بندے اگلی ستر تائیب تریسو نماز انشاءاللہ شاہ پہ چویتوار حق کے دعا نکل تھی امام جعفر ساتھ اک پہ فرمیندل معلوم ہویا کہا معلوم ہویا پتہ نہیں حاج واجب ہے یعنی کہ حاج قبول ہویا یا نہ ہویا حاج قبول ہویا یا نہ ہویا امام ساتھ اک اعلی محمد پہ فرمیندل بندہ ایک دفعہ ذریعہ حسین تے نگاہ چکرے اللہ نبی ہزار مقبول حاج دے سلام اندے نام میں ہمارے سے لکھ دینا ہے بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی تائید کیا بات ہے جی جی بندہ ایک دفعہ ذریعہ امام تے نگاہ چکرے دوسری حدیث بھی جسی حصول کافی چھو سرکار محمد مصطفیٰ اچھا دیکھو ذاکردہ کام ہوندہ ہے نقشہ بنا دینا الحمدللہ تُسی بڑا سونہ پر سن دے یقین منو سارے دن دی تھکانی بھائی جان لے گئی جتنا سونہ تُسی سن دے پہو شاء اللہ تُوڑے گھر آباد ہو وین ماہ حسین دیتو ان کی شدہ محتاج نہ بناوے دیکھو ایک حدیث میں اگلی سونہ آمن لگ دا اس حدیث سے جی ایک تاریخ دی بڑی وڑی رات چھپی ہوئی اگر تُسی لب لو تِوہ تُوڑی تائید دی کیا بات ہے رسولِ خدا پہ فرمین دین جاہل دے جاہل دے جاہل دے آقل دا سامن جنافزل ہے صدقے بھائی صدقے لفظوں دے نے بولنے تیزہ دارین حتن سیدہ سلام سیدہ سلام جاہل دے جاہل دے جاہل دے آقل دا بشمال اللہ کبلہ ثواڑی کیا بات ہے بزرگی جتائید کیتی نے آقل دا سامن جنافزل ہے میں کل پر سو بھی دسیہا کی سلام دی جاہل سب تو پہلی یونیورسٹی ہے نا وہ صدق آل محمد یونیورسٹی ہے جیدی میں سامن جن دے آمین جیدی میں سامن جن دے آمین جیدی سب تو پہلی یونیورسٹی ہے سادق آل محمد یونیورسٹی ہے جنگی دے نام باکرالعلوم ہے جس دے پرنسپل دا نام جافرے ساتھ دکھا ہے پوری کائنات اچھ نگاہ کرو ازادارو پوری کائنات اچھ نگاہ کرو جتنے بھی سکول کالج یونیورسٹیاں ہیں انہاں دا پرنسپل کوئی تری سال دا کوئی پین تری سال دا کوئی پنجاز سال دا بلکہ ہنٹ پچونجا سٹھ سال تک بھی رکھ لیں دیں ازادارو حد نہیں ہو گئی اللہ دی کائنات اچھ واحد پہلی اور آخری یونیورسٹری ہے جس دا تلبا کوئی ستر سال دا کوئی اسوی سال دا کوئی نوے سال دا کوئی سو سال دا اور پرنسپل فقط نو سال دا جی 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 پرنسپل فقط نو سال دا امام نکی الحادی دا دورانہ جی تے عبید اللہ جنے دی بڑا بڑا مناظر عالم دین ہا برادران اسلام دا تے گورنر مدین آکھا بھئی یہ جس نہ کر امام علیو نکی حادی دی زہری عمر تا چھوٹی ہے محمد زبان محمد علی رکھ دے اوہ ساکھیا بھئی عبید اللہ جنے دی وظیفہ تیرا حکومت لا دیتا تُو اس رکار روز جایا کرتے امام نو پڑھایا کر سادق علی فکہ کٹ دے اپنی فکہ ہنٹر کر لے اگر کال نو علی نکی آوے ممبر تیتا اوہ بولے جو سادق علی محمد فکہ دیے اوہ نہ بولے جیڑی سادق علی محمد فکہ دیے سادق دے نزادار عبید اللہ جنے دی جائے رہی ہے آئی رہی ہے جائے رہی ہے آئی رہی ہے ستمے دن مدین بزاریں مدینے گورنر مدینہ نال ہو گئی ملاقات عبید اللہ جنے دی تے پاسے وے کہتے ہیں عبید اللہ جنے دی امام نو پڑھا میں جا رہی ہے موت و حطرہ کہتے ہیں بکواس نہ کر پڑھا میں نہیں امام کل پڑھن جا رہی ہے امام نو پڑھا میں نہیں بھائی جا سبحان اللہ تھوڑی کیا بات ہے امام کل پڑھن جا رہے ہیں اور یاد رکھیں آل محمد گھار نال عمر دا کوئی کنسیپٹ نہیں حیاتی نالی نال دا کوئی تعلق نہیں عزدار ہو ٹھیک ہے جی گل آقل تھی آ جا رہے ہیں امام نے ایک دن موضوع رکھیا جی آقل بڑی توجہ موضوع رکھیا آقل تو سرکار نے فرمایا اللہ نے کل تو پہلے آقل نخل کی تھا یہ سولے کافی ہے جا کے گھریں پڑھ لگے ہیں کوئی گھار ایسا نہیں جیسے جیسے سولے کافی نہ ہوئے کل تو پہلے آقل نخل کی تھا آقل نخل کرندے بعد اللہ نے آقل دی زید جہالت نو بھی خل کی تھا تو اللہ نے آقل نحکم دیتا بڑی توجہ اللہ نے آقل نحکم دیتا بھئی آقل پیچھے جا آقل پیچھے گئی اللہ کیا بھئی اگ گیا آقل اگ گیا اللہ کیا بھئی پھر پیچھے جا آقل پیچھے گئی اطاعتِ آقل تے خوش ہو کے بھائی جا اطاعتِ آقل تے خوش ہو کے اللہ نے آقل پیچھتر فضیلتہ آتا کی دی آقل پیچھے گیا 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 موسیقی کروڑا سلام تو عزت تے کہ اللہ نے تو ایسے حادی عطا کی تے جناد نظیر اس جہان اس کوئی نہیں بڑی توجہ صاحبان عقل دی زید اللہ نے جہالت نبی خالق کی تا تو اللہ نے آکھا بھئی جہالت پچھے جا جہالت پچھے تو گئی جدو اللہ نے آکھا اگے آیا جہالت اگے نہ آسکی توجہ ہے سارے صاحبان دیجی بھائی جا جہالت نے آکھا پچھے جا جہالت پچھے گئی مطاکہ انہیں آگے آ جہالت اگے نہ آئی تو جہالت نے آکھا اللہ جس طرح عقل نہ خالق اس طرح میڈا بھی خالق عقل نبی پچھتر فضیلتہ اتا کی دیا میں نے بھی کو جتا کر وانڈو بھی کیا کوہید دی اللہ نے آکھل نبی پچھتر چیزیں اتا کی دیا فضیلتہ نہیں اتا کی دیا پچھتر چیزیں اتا کی دیا آو دو چار چیزیں سنڈو اللہ نے شرم آکھل نہ دیتی نہیں نہیں تھوڑی توجہ نہیں اللہ نے شرم آکھل نہ دیتی بے ہیائی اللہ نے جہل نہ دیتی بے ہیائی جہل نہ دیتی جانگ اللہ نے جہل نہ دیتی امن اللہ نے آکھل نہ دیتا گالی سمجھ آگئی ہے سچائی اللہ نے آکھل نہ دیتی جھوٹ اللہ نے جہل نہ دیتا لوہ عزدار و سطح ایک آگئی ہے اگر تُسی بڑی حسن تاید کر دے پہے ہو آو بات سید جملہ بھی سوڑ لو صبح آکھل دے حصے چاہی شام جہل دے حصے چاہی جڑے سمجھ گئے ہو نہیں سیدہ سلام ہے صبح آکھل دے حصے چاہی شام جہل دے حصے چاہی سکون آکھل دے حصے چاہی بے قراری جہل دے حصے چاہی اگر عزدارو تُسی آئیت دور جویکھنا چاہو بھئی مرکزِ آکھل کون ہے اور مرکزِ جہالت کون ہے تو امام معصوم دی حدیث دے بھی جویکھ سکدے ہو مولا فرمایا کہ جہل دے جاگر نہ لو جہل دے جاگر نہ لو آکھل دے سامن جنافصل ہے اور پوری کائنات جتنے بندے بیٹھے یا کھڑے ہو کرو ہاں تریکچے نگاہ اگر کوئی بندہ تلوارہ دے سائے تلے بھی شکونچ نظر آوے نہیں نہیں تجھے پہنچ ہی نہیں سکے عزدارو اگر کوئی بندہ تن تلوارہ دے سائے تلے بھی نظر آوے سمجھو مرکز عاطل ہے اور اگر کو بندہ نبید پہنچ بے قرار نظر آوے سمجھو مرکز جاہل ہے تو امام امام دے گے امام جعفر سادق سرکار دے گے پنچ ہزار شکرد باندھے جی آخری پانچ منٹ دی فضیلت جی پانچ ہزار شکرد کوئی آم نہ امام دے لب حل دے ہن انہاں دی کلم حل دی ہا تو ام پانچ ہزار شکردج کوئی آم شکردنا ہن کوئی جابر بن اہیان ہا شیعہ زادارو تے جابر بن اہیان دن پتہ ہوئے انہاں بندیاں چو کوئی جابر بن اہیان ہا کوئی محمد بن مسلم ہا محمد بن مسلم دے تھوڑا جا تارف آئے جا محمد بن مسلم کونے امام جعفر سادق سرکار سرکار فرمیندن کے سولے اللہ لیٹ ہوگی ہے بھئی نال نال چلے آئے سرکار فرمیندن کوئی بندہ سیب دے دو ٹکڑے کر کے سیب دے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا میرے سجیات رکھ دے لوزہ داروں میں اگلی ستر تے ہر بندے دی مار فتر چک کرنی ہے بھئی کتنی کو مار فتر رکھ دے بندہ مولا فرمایا بھئی سیب دے دو ٹکڑے کر کے کوئی بندہ ہیک ٹکڑا میرے ہیک سجی ہاتھ رکھ دے وے دو ٹکڑا میرے دوے سجی ہاتھ رکھ دے وے کہا ہاں ہاں صدقے 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 انہ حتن سید سلام ہے ہیک ٹکڑا ہیک سجی ہاتھ رکھ دے وے دوہ ٹکڑا دوے سجی ہاتھ رکھ دے وے چلو اگر جڑے نہیں بولے میں کوشش کرے نہ مطا تھوارڈی بھی بادت ہون دی ہوئے اے ہاتھ سجی اللہ نے کیوں رکھیا جی مسافہ کرنواز تے زری نو سلام کرنواز تے شبیح نو علا سلام کرنواز تے لنگر کام نواز تے اے ہاتھ اللہ کیوں رکھیا جی نجازت دور کرنواز تے یعنی کہ اس ہاتھ نو اس ہاتھ تو زیادہ فضیلت حاضل ہے تو بندے تجھو جان دے نہیں اللہ قرآن اچھ پیار فرمین دے آل محمد نجازت تو تندوریں جی رکھے سانی میں رکھن دا حق کے تو لہذا یاد رکھے امام محسون دا سجا کبھا نہیں ہوں دا دوے سجی ہوں دا مولا فرمین دن کہ اگر کو بندہ سیب دے دو ٹکڑے کر کے ہیک ٹکڑا میرے سجی ہاتھ رکھ دے وے دوہ ٹکڑا میرے دوے سجی ہاتھ رکھ دے وے تے محمد بن مسلم آکے نا بھئی ہیک حلالے ہیک حرامے ہیک حلالے ہیک حرامے ناز بکھے کتنا ہی امام محمد بن مسلم تے مولا فرمین دن اگر محمد بن مسلم آکے دے وے نا ہیک حلالے ہیک حرامے کوئی مننے نہ مننے میں سادقے آلے محمد منے سا جابر بن نحیان کون جی جابر بن نحیان جی والدہ ہائی نہیں اینو بھی شہید کر دیتا گیا ہا توجہ اسنو شہید کیوں کر دیتا گیا ہا اس دا جورم کیڑا ہا گلی بزار چوک میدان ہر جگہ تکھڑ کے ہکا گل کرینی ہا جتھے علی یہ اتھے کوئی بھی نہیں اس نوکت یاد رکھے زیادارو منن دا والان دا ہوئے تسائی کانڈا نہیں لگن دیں دے چلو بڑی سون یا سنتائیل کیتی نے ایک ستر میں جناب دے حوالے ہور کر دینا جناب حجر بن عدین اصحابی رسول ہیں جی طریق دیگل حجر بن عدین غریب شام نے پنجرے چھ لٹکا دیتا جی 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 پنجرے چھ لٹکا دیتا غریب شام تلیہا کے پیدا حجر بن عدین علی علی کرنا چھوڑ دے حجر بن عدین دے پاسے وے کہتا تیرے آکھ اللہ کے قرآن پڑھنا چھوڑ دے جی نے بول پہ سیدہ سلام ہے سلام ہے سلام ہے حجر بن عدین غریب شام اگر تُو علی علی کرنا چھوڑ دے توجہ دکھیں حجر بن عدین اوٹھے پنجرے چھ لٹکایا ہویا تلے کھڑے ازادارو غریب میں کبھی امیر شام نہیں آکھیا غریب شام صلے کھڑے حجر بن عدین اوٹھے پیادیں علی علی کرنا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ جا ملک دا حاکمہ تنکی سے ملک دا گورنر بنا دے سوکیا ساکیا حیاء کر چھوڑ جا ملک دا تُو حرم میں شرم نو پیان دی دیکھ تا صحیح جتو تیرے سیر دے تاج دی انتہا ہون دیو تو علی دے نو کر بھی جتی دیب تتا ہا 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 تُجھے کر کے نارا اے غریب کروڑا سلام تھوڑی عزت کے لیے اللہ نے ایسے آدھی کیا بات ہے تھوڑی تحید کیا بات ہے ماشاءاللہ جی امام حسین بادشاة تُنکی سے دا محتاج نہ بڑاوئے مننن دا والنن دا ہوئے سائنیں کند لکڑنے آخر جملہ جی جابر میں نہیان دا تھوڑا جتا رہا فادر آف کمیسٹری جابر میں نہیان فارمولت ابنویجاد کرنا لہے جابر میں نہیان تے جابر میں نہیان تے بڑی پبندی آلا دیتی ہیں کہیں تے مولا نے کہا جابر میں نہیان جڑا کافلہ جا رہی ہے کربلا تو اس طرح کر کافلے دنار رل جا تو کوفے لگا جا کوفے جا کے تبلیغ کا جابر میں نہیان بڑی توجہ ہو جابر میں نہیان کافلے دنار رلیا جس لے کوفے دے سہراما چایا نا کوفے تو پچھے رائچ اس کافلے داکوان لوٹ لیا داکوان بھائی جا لوٹ لیا سارا مال سمان زیورات پیسے ہر چیز انہا کھاس لے جا تے جابر میں نہیان آدھن میری نظر پہیے جڑا داکوان سردار آئی نا وہ مو دے بھار گھوڑے تو ڈٹھائے تے ہائے درد ہائے درد ہائے درد کر کے چلا من لگ ادھا میں ٹریا میں اس دے کھول گئے میں کہا بھئی کی ہو جائی اساں کہا چھ سال تو میں نے ہیک درد اٹھین دے جڑا میرے تو برداشت نہیں ہوں دا یہ دو ستران چپ کر کے سنو اگلی ستر دوسری تاہید کرے اساں کہا دو سال تو ہیک درد اٹھین دے جڑا میرے کو برداشت نہیں ہوں دا پہلی ستر اور دوسری ستر سنو اساں کہا جابر بن نہیان کہا اگر میں ٹھیک کر دے ماتا وات جابر بن نہیان علی پاسے وے کہتا ٹھیک کر دے میں تو کوئی جابر بن نہیان ہے اساں کہا جابر بن نہیان نہیں پر میں اس تو گھٹ بھی نہیں اساں کہا تو پھر ٹھیک کر دے کیسی اساں کہا ہاں ہاں اس طرح نہیں سودا کر ٹھیک تر میں کر دینا ظاہرین حسین دا سمان تو واپس کر دے اساں کہا نانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایمپوسٹیبل میں ایسا کر ہی نہیں سکتا میں تمہینے ہو گئے اس کافل لٹنکان آ کے سہراج بیٹھویا جابر بن نہیان آ کیا ٹھیک بھئی نہ کر واپس وات تڑپ دھرت تو چلا اساں کہا اچھا میں سمان واپس کر دے نا اگر میرا دارد ٹھیک نہ ہو یا متوات اختیار بکھیائے بھئی علی والین دا کتنے ہیں اساں کہا اگر میرا دارد ٹھیک نہ ہو یا متوات جابر بن نہیان انتے پاسے وے کا دن اگر تیرا دارد ٹھیک نہ ہو یا تلوار تیری گردن میری قتل کر چھوڑے سالار کافلہ ہاتھنا آپ کے وکر علی گیا اساں کہ ابھی جابر بن نہیان تیرے جو پوتر ماما روز روز نہیں جائے دیا اساں کہ تو گھبرائی نہیں میں علی نمین میں حیدر قرار جابر بن نہیان نے کوئی نقصہ کڑیا وہ نقصہ کڑ کے اس نے دیتا اس نے کیسا بھئی ان توجہ کریے ستا تھے اس نے بسم اللہ پڑ کے پی بسم اللہ پڑ کے پی چلو ازدار ہو ہے گل میں کر جاما بسم اللہ تو جڑے بندے نہیں بولے یاد رکھے اکثر جڑے مومنین ہر کم نال بسم اللہ دیں جی والد آجا بتا دیں بسم اللہ بجی بہجو مان ہوئے کرتا دیں بسم اللہ زریر ہوئے کرتا دیں بسم اللہ علم تھی زیارت کرتا دیں بسم اللہ ازدار کی صحیح تھی زیارت کرتا دیں بسم اللہ عمومن زاکر مومنین گٹن اچام پل لگ بن جتا دیں بسم اللہ آسی شیعہ پاگل نہیں چلے نہیں کم لینے ہر ستر نال ہر گل بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ کیوں آ دیا کیوں ہسا شیانِ حیدرِ قرار دو پتا ہے بشم اللہ بچ حسنیند بابا علی ہے جی جی بشم اللہ بچ حسنیند بابا علی کل انشاءاللہ میں بشم اللہ دی تو انتفسیر سنے ساں اور اے جو سنے ساں کہ ہر مومن دعا کرے ساں جابر بن نایانا کہ بشم اللہ پڑھ کے پی اس بشم اللہ پڑھ پیتا حلقے چاہی تدوائی ہے یہ تدوائی ہے جسے لپیٹ چاہ گئی تو شفاہ بن گئی جابر بن نایان دے سامنے اڑا کو اٹھے آتا لیاں ٹے کے اساں کہ ابھی جابر بن نایان تو کمال کر دیتے ہیں کمال کر دیتے ہیں تو میں نے ایک جھاٹے ٹھیک کر دیتے ہیں اساں کہ ٹھیک اگر تو ٹھیک ہو گئے سمانی یا نہ دا واپس ہو گئے ہوڑا سو ٹردے رہنے ہیں جابر بن نایان دا حتناب کے آخر جملہ سے دارہ نے مظلوم کربلا فضی لطا حتناب کے بعد ہے جابر بن نایان چھے سال ہو گئے میں اس طرح تو ٹرپ دریاں چھے سال ہو گئے میں اس طرح تو ٹرپ دریاں تو ایک لمحے چھٹیک ہی میں کر دیتی ہے جابر بن نایان اٹھتے چڑے سامان بھی اٹھتے لگو نے ان دو ترشے ہوئے یہ melodiesو جاہل تو چھے سال اس طرح تو طرح پر میں جابر بن نایان نے فقط چھے تیر چھے میں امام بھی جتی صاحب کیتی ہے چھے تیر چھے میں امام بھی جتی صاحب کیتی حضرت دارو تو اس وقت تک جیو جدو تک تھوڑا دل لاکھے الحمدللہ دو ہزار بارہ تو لے کے آج تک میں ہر ممنینویں دعا دیتی بھائی دو ہزار چودہ ہاں کچھ بکھر کسر زینب میں محرم پہ پڑھ دا ہم کہ میں نے ایک بندی آکھا کہ شاہری تسی روز یہ دعا دین دے ہو کہ بھائی تسی اس وقت تک جیو جدو تک تھوڑا دل لاکھے لہو جیزہ دارو ہی نا پہلے سوڑ بندیاں تو لے کے آخری بندے تک اگر کسی بندے تائید نہ کیتی تا میں دو کو بڑا ہو سی لاہور تائی ویندیاں یاد رکھا ہے میں آکھا بھائی میں ہر بندے نوں اے دعا اس وجہ تو دینا بھائی اس وقت تک جی جدو تک تیرہ دل لاکھے کیونکہ میں نے پتا ہے ہر مومن دے دل لیچ امام زمانہ دے دیدار دے تڑپ ہے جی 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 ہر مومن دے دل لے امام زمانہ دے دیدار دے تڑپ ہے تجڑا امام نا شام المو کر کیا دے نہیں بھلدا تیرا گھوڑیاں دے نال بھجنا صد کے صد کے صد کے علی دیاں دیاں راضی ہو جائے مولا امام حسین باچت وڑی حائی قبول فرمائے جی آج دوکھ پڑھنے حسین دی زخمی کنہ لی دھی دے تو آڑی جو روایت ہے تسی پانچ انو بی بی دے دوکھ سن دے ازادارو تو آؤ میں سو بی بی دیا غربہ دیاں چار ستناں سنا دے ماں ازادارو یاد رکھے وزور گاہ دے ہونے دو ہستیاں کربلا اچھ نہ ہو منہا بھائی دو ہستیاں کربلا اچھ نہ ہو منہا تو کربلا دی جنگ ایک سیاسی جنگ بڑھ من جہا ایک ہستی دنا جناب سکینہ دو ہستی دا میں نا نہیں دسنا یار میں تعریف کروانے دو ہستی دا دودھ پیندہ ہاتھ ظالم تیر ماریا یہ تے مجیس دن شہادت علیہ سگر پر زیادہ تیرے جی گری چکی میں بکھی آئے ہائے نکل سی ازادارو ایک جناب سکینہ ایک جناب علیہ سگر یاد رکھا ہے ازادارو ظالم دے دربار اچھنا میری سینڈ بڑھا رونی تے ظالمی بھی اے لے پاسے ویک کر دے سکینہ توں ہیں نہیں تھوڑی ہائے نہیں نکلی ازادارو میں تعریف اور کروا دے وہاں آدم انداز تو ہووے جڑی بابے دے سینے دے سمڑ دی ہی لکھاوے مولا تھوڑی ہائے قبول فرماوے ازادارو تے بی بی بولی ہے جی آواز باہر نہیں نکلے اساں کہا داستو سکینہیں بی بی وط بولی ازادارو پر سینڈ دی آواز نہیں نکلی چوتھی تفاہ پوچھ کر دے داستو سکینہیں اس علاقے آلو بی بی بولی ہے لیکن آواز نہیں آئی چھہمی تفاہ جھنک دے کہ دے داستو بلیندی ہے یا میں شمر نو ساڈ مارا ہائے نہیں کری اے جی نے جنازہ پیا نکلنا ہوئے جہاں کہنا بلیندی ہے یا میں شمر نو ساڈ مارا فیزہ رزیاں چھکوا کے ایک دامت دیئے اچھا وین کر کیا دیئے ظالمہ بلیندی ہے رسہ کنگے ظالمہ بلیندی ہے میری دید گالالی رسی بڑی مرحبا 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 ذات خدا دی راضی ہو جاگے ذاتا بلیندی ہے ایک گالالی رسی ڈھیلی کا ظالم نے رسی ڈھیلی کروائی اسا کہا بھئی داس بابے دے سینے تو تو سمدھی ہاں وین بی بی آدھی ہاں اسا کہا تیرا بابا جد واندہ سفر تو تیر واسطہ کیشہ لائندہ بی 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 آدھی میرا بابا خورمیں لائندہ صدقہ بھیجرے دھییاں دے پہو بیٹھے ہو میرا بابا خورمیں لائندہ تی ظالمہ دے میں تن خورمیں دے وہاں کھاس ہیں اگلی سطر تبی کیا بے واسکی میں ہر ازادار دی نکل دی ازادارو بی بی توتلی زبان اچھ بول کے دیاں ہاں میں کھاس آزادارو تشت ہاں تشت نے اکتے رمال ہاں ازادارو یاد رکھے جشویل بی بی نے رمال ہٹایا خجورہ کو انہیں شبیل بسارہاں صدقہ 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 ماتمی مظلوم دے صدقہ علی دیاں دیاں راضی ہو جامین کالو روسی ازادارو جڑا جیندہ ہو سی روندہ ہو جیندہ کئے نکشان ہوئے ماتمیوں یاد رکھے امام دیاں سجے دیاں ذلفان کبے کبے دیاں ذلفان سجے داڑی اچھ رات تیریت رلی ہوئیے اکھا چو آشو جاری ہیں نزادارو تی ظالمنا حسین دا سار پچھا لے گیا دینو چمڑنے سبتا پچھا لے گیا اور یاد رکھے بی بی نا دربار دے ویچے پیشوی تو پہلے سجاد میں نے گلد جواب دے دیاں دکھی ہوں اگر دی پیکن ڈسینین آواز ہے سجاد میرا بابا بھی تو ہوئے میرا بھیر بھی تو ہوئے میرا بھرا بھی تو ہوئے سجاد دس میں تین دو خند دس ست دیا سجاد دس میری بہنہ کنہ کے چاندی ہے تھڑ دس آبار کیا دی تو ساکے مدینہ چھوڑو میں چھوڑایاں میں کچھ نہیں منگیا دونو کربلا آیاں چھوڑو خیمے پٹی گئے میں کچھ نہیں منگیا ستمی دس ساڑا پانی بند ہویا آزگر بھی نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا زینب بھی نہیں پیتا میں کچھ نہیں منگیا دی شام غریباں ساڑیاں چادرہ لحلیاں گئیاں میں کچھ نہیں منگیا شمر میرے دور لحالے میں کچھ نہیں منگیا جڑے ہلکے دے ماتنی بیٹھو سیر دے ماتن دا پرسو ضرور ترے اچھا وینڈ کر کے دی شمر میں تماچے مرے نریاں میں کچھ نہیں منگیا اٹھاں دے نال میں بھج دی آئیاں میں کچھ نہیں منگیا سجادہ دے بھیڑ دا ساکڑا کے چاندی اچھا وینڈ کر کے دی شمر نواغ میرے موں پہن مارے صدقہ صدقہ بی بی روک گیا دی شمر نواغ میرے رکسانہ مرحبا 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 ذات خدا دی راضی ہو جاوے یاد رکھا ہے ازادارو اور شام دے راہ دے بیچنا ایک ظالم نینا ایک گھوڑے دے موت چابک ماریا تو شمر پتہ کیا دے اور زتر زرہ حولی سنے آئے ازادارو توڑے تدلس قبر حسین تو شمر آتھ ہے بھئی تیند نہیں پتا حیوان دے موت نہیں مریندہ حیوان مونالاللہ دے تصدی کر دے ازادارو جدہ اے سترہ کی یوکھی ٹوبی سین سجاد دے گولائیے اچھا وین کر کیا دی سجاد شمر نواک مینی مودن علاللہ دی تصویر مرحبا 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 بھئی ذات خدا دی راضی ہو جاوے میرا دیر سے ہندہیں پچھلے ازادار بھی ازرال جاویٹ ترال کے مکان ہو جاوے اور یاد رکھا ہے ازادارو ہر بی بی دے ہاتھ انج باتھ ہو یا انج بھائی جا نہیں بیکھو ہر بی بی دے ہاتھ انج باتھ ہو یا تو میں دل سا مسومہ دے ہاتھ کہنے باتھ ہو یا میں نے بھی کھین دیا کوئی شرم نہیں متہ کسی دی باتھ دھون دی ہو چوتھا محرم موڑ کھنڈے ازادارو مکدی ہائی میرے حصے دی پڑھ ہائی سے ستر تے او مرکز آلیو میں توڑے ترمیان ایک جملہ دا ہر بی بی دے ہاتھ انج باتھ ہو واحد مسومہ ایک گال والی رسی انج ہائی اے ہاتھ میری سین انج باتھ ہو یا صدقہ صدقہ ماتمی مظلوم دا صدقہ تے بڑھ جاتنا میری سین متے ترا کیا دیئے یا رب با بے حق جدہ تے فاطمت زہرا اللہ میری دادی زہرا تے صدقے میں نے میرا بابا ملا ماتمی ہو جیسے لیکن میں نے میرا بابا ملا تے ظالمہ آکارا سجا تیری بھینڈ کیوں نوں دیئے سر چاو جی ماتم دا بھینڈ نہیں تھا ہی سناویے سجا تیری بھینڈ کیوں نوں دیئے پھڑا سا بھار کیا دے ظالمہ آؤ نرووے جیڑی ویدھی پہیئے تے بابا ماریا گیا او کی میں نروو آئیت اسی بڑا رونا یزادارو میری سین دے گربت اوہ ساکہ بھئی تیری بھینڈ چپ کی میں کرے سے سید آدھا میرے بابے دس ہر چاہ دے اوہ ساکہ بھئی زمانت دے لیں تیری بابے دس ہر چاہ دے تا تیری بھینڈ روز ہی نہیں بزرگاں دے جملہ یزادارو ہائیے جی کرے جی میں ہون جنازہ پہ نکل دا ہوئے اتنی بلند ہائے کرے نال اللہ مومن تری ہائے دا گواہ ہو جاوے بزرگاں دے ان سجاد آکھا سارے دے نا ہو سی نا رو سی نا ہو سی نا رو سی سر چاہ جی گربت دوین کری یزادارو انہیں مظلوم کر بھلا امام دا سار آیا تیسی لاکی آلے امام دا سارنا کڑیاں لے امام دے ہتھاں تے آیا مدد دے بعد سانڈالہ بھائیز رہا تھوڑی آواز دیویا ہے اس دی میں دوین کر لما مدد دے بعد نا کڑیاں والے ہتھاں تے بابے دسار آیا تیسی لاکی آلے اسو بلے کھلے زہرہ دے وال جڑے بلے سیدہ کیا سیدہ دے لال کڑیاں جوانے داری کیوں چٹی ہو بھائی آ باب بھائی بھائی اسو بین دے انتظار یزادارو دوسری دا سکھتے پہ یا ماتم کان سیدہ دے لال اللہ دے نا تے رساں کڑیاں جوانے رات کیوں بدروں نے ماتمی نالگل سیدہ دے باب اللہ دے نا تے رساں کربلاں تیری داری کیوں چٹی ہو یا جوانے دے ہی سیدہ ماتم پیا پڑنا یہ سلا کیا لے سیدہ دے آوکا اکبر دے سینے چو فال برچیدہ کڑیاں میری داری چٹی ہو بے یہ ماتمی نالگل سیدہ دے باب اپنے شنیے یا میری بھی سوڑ لے دیتھی ماں تردی بہت ماتم شنیے ماتم سوڑ لے جی 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 بابا جی جی نو کرا جی میں لگ ماتم سوڑ لے سیدہ دے بابا اپنے شنیے یا میری بھی سوڑ لے دیتھی ماں تردی بد ماں شاوے جاں میری آیا کھیاں رنگ بدلائے ماتم کری آئے دیتھا نچدہ کاتل علیہ کے پردہ صدقہ 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 ماتمی مظلوم دے صدقہ جی میں لکھوے ریا کھا یا لی دیا جائیں یا راہی انہیں سید رو رو کے آدھیں دیتھی ماں تردی بے غیر تانے چھو میری آیا کھیاں رنگ بدلائے دیتھے نچدہ کاتل علیہ کے پردہ گئی تاہری رنگ صدقہ جوا یا لگا رو پیو تے پوتر گلہ پہ کریں یا بدھو یا تانا لاؤ کے شکینہ داما نے لائیا حق کر مار کے آدھیں ہی منت لا میرے بابا ملا بہا دیو بھائی مومن بہا دیو آج لمبی منزل چاچا مسائب دی علی بھی آدھیں یا راضی ہوئے ایک میری زرہ سارے بندے سیر چاہ کے میں جواب دیو اے سیلا کے آ لیو او دھی کیے نمرے جنبی جھولی جھپے ہو تا کٹے ہو یا سارے آئے سارے مہانا لاکے آ دیے دھی رو لگئی ہے وہ سیر داماتم بھائی سیر داماتم کریں دھی رو لگئی ہے وہ اے سفارہ دے اسمت دا پاک نگینہ صحاب چھوٹی کہے دے اللہ مان اللہ مان ماتنی مظلوم دا جی بابا جی بابا میں ہاتھ نہ بتی کروں میں ہر آزادہ بنو کروں سارہاں نہ لاکے آدھیے تھی ہی رو لگئی ہے وہ سفارہ دے اسمت دا پاک نگینہ صحاب چھوٹی کہے دے او میں نے جیسے لاہور علی علی علیہ دی مہرے اے سیلا کے آلو سیادہ دے دی کی میں پہنی پتی اے ماتن دا پرسا پڑھئے اچھا میں اے کار کے آدھیے رخ سارے گواں رخ سارے گواں اے ندی تے دی دے جڑے شامی آجنا مکمہ پہلے دور لو دلیو وات چادرہ لٹیاں وات خیمے صدقے 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 منزل بلانے تر بھائی جی بابا جی نوکرہاں جی لاکھ ویریہ کھانو کراں میں کوئی ٹھکے نہ لازا کے رہاں اے سیلا کے آلو سیادہ دے دی دساں کی میں پہنی پھدی اے رو رو کے آدھیے رو خسارے گواں اے ندی تے دی دے جڑے شامی آج اے سیلا کے آلو دھینے بابے دساں رہاں نہ لائے حق کر مار کے آدھیے بابا میرے کن ڈکھ دے دی بابا میں نے رو گھر نہیں دے دے بابا میں نے پہنی نہیں پیمھر دے دے اے سیلا کے آلو اکلا ویری ہو جا کی تے کہنا تہا لگئے ہون جیرے ہلکے دے ماتمیوں ایک باری ذرا آتھ چاؤں میں دعا کر کے جاریاں جیرے ہلکے دے ماتمیوں سیر چاؤں ہلکے دے ماتمی تے واجہ پہ بھئی ماتم دا پر سپڑے اے سیلا کے آلو بی بی آدھی بابا او تری بین زینب او تری بین کل سو میں او تری بین رو گئی ماتم 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 شوڑا لگ دے جی بابا جی بابا لکھ ویریہ کھا لکھ ویریہ کھا آواز آن دیئے بابا یو تری بین زینب او ام کل سو میں بابا او ناں گوئی ایک میں دو ایک میں بجھڑی ہو گئیاں اے سیلا کے آلو باندھو پھیا پردہ جیست سولا محرم لہور کا میشہ مکھ دیئے ہی میرے حصے بھی مجلش اے سیلا کے آلو سیادہ دے سدینہ دسا تیرے رخ سارا تے نیلے داگ کیوں اے باتند پرسا سا رو کے آدھیے علی اکبر دی جاگیر دے ویچھو میں نوش مارتا ماتے ہائیو مارے میں لاش تا دینوں صدقہ 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 منزل بلانے کرو آج لمبی منزل مصاب دی زندگیتہ نہیں پتا بھائی جان کےڑی جھاو تے موک جاؤے ہو سکتے کل کا بارچ یاد آوے حسین دی 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 گربتہ تا میں امیر بن کے بیٹھا ریا اے سیلا کے آلیوں قیامت منظر بڑیا یاد رکھئے میرے الوے کی میرا جوان میرا چل میرے الوے بی بی ازا داروں پا بے دے موت مورا کے چھوٹ کر گئیے شمہ رادہ سزا تری بھیر چھوٹ کر گئیے پا بے دا سار چاڑے اوہ ماتمی او جدہ سجاد سار چاہا سار کلہ نہیں آیا سکینا دلا شنال آئیے رو رو کے آدھی اے اجار حیدین سردہ ماتم سردہ ماتم سردہ ماتم اے اجار حیدین صدقے 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 ماتمی مظلوم دا صدقے میلا گھری آکھا علی دیا دیا رازیوں نے آمیر مولا کے اپنی دھیدہ پرسا جان اے سلا کے آلے شماراد ہے سجاد سا کے اولئی سجادہ کے ظالمہ میری بہین مر گئی ہے آدھے جے تیری بہین مر گئی ہے تک فر یحید پویشی تشیم آدم کی تیمہ شمادی میت کام گئی ہے اچھا و اینکار کے آدھی میں نوکا فان تھی کوئی ہائے لوڑ نہیں میرا قیدی رے سجادہ جے پھار زگ دیں اینہ ظالمہ تو میرے لطھے اے گھر ماتم ماتم سوڑا لگ دے بھائی ماتم سوڑا لگ دے اے سلا کے آلے دی دنیا تو توڑ گئی حسینی ماتمیوں یاد رکھے کٹی کھٹائی کبر ظاہر ہوئیے پہلے پہلے ہاتھ واد پہ میں محمد آیا آخری ویڑ پیترے نہ شہدہ پر پڑھ لئے وقت آواز آئیے میں زہر آیا وقت آواز آئیے میں حسن آیا آخر کے آواز آئیے میں اکبر آیا بھیر گا میاد سجاد نے سغرا دی بھیر گا میاد اکبر دے ہاتھا ترکیا رو رو کے آدھائے ہی وی تھکی اے ہی شام دیا ہائیو سفہ راگی اے جو کم سن بھی ملو چانے نازخام ڈکڑو ہاتھ تڑیا والے ہاتھ کا ہول صدقہ صدقہ اگر جوڑ گئے رو بنا لیوتا میں مہرانہ میر پڑھنا بھیر نوچائیو دے سید رو کے آدھائے میں کون لوگوں سجادہ دینا ہائے میں موئی ہوئی میں میں چھائی آنا ایک اٹھڑی نہیں مادم ایک اٹھڑی نہیں آئی اوہ جنازہ ہے تو ہاں دینا لیلائی آنا چلو ازادارو کامتا سوزی زاگر گئے لیکن اوہ مقصد عبادت نہ لے میں تھا نیک مہرانہ میر جھڑا دیواں اکبر علی پاس میں کیا دائیوی تکی ہوئی اوہ شام دیا سوزیز اگر دیانی مقصد عبادت عبادت جواد مارت ماتاً عبادت 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 موسیقی 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 تھیلیاں چاہتاں خانجیاں ارقبر تھیلیاں چاہتاں خانجیاں لے عیقبر تھیلیاں دخانہ آخر تھیلیاں چاہتاں خانجیاں موسیقی 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 تیری نامی آسان وانی آسان تیری نامی آسان تیرے فرد تیروں صفتار کے اللہ ان کے وقت جائے تیری نامی آسان تیرے فرد 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 ایرانؑ درؑ جا ندرؑ ایرانؑ دلؑ دایا خرمانؑ درؑ درؑ دیؑ ایرانؑ درؑ 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 ایرانؑ اُترے درؑ بیل فخت دن موسیقی 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 موسیقی